اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے درتے رہو اور ہر شخص دیکھ لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا زخیرہ بھیجا ہے اور ہر وقت اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے اہل ایمان کو خطاب کر کے انہیں وعظ کیا جا رہا ہے نصیحت کی جا رہی ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ اس نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں بجا لاؤ اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جاؤ آیت میں یہ بطور تاقید دو مرتبہ بیان فرمایا گیا ہے کیونکہ یہ تقوی اللہ کا خوف ہی انسان کو نیکی کرنے پر اور برائی سے اجتناب کرنے پر آمادہ کرتا ہے اسے کل سے تعبیر کل کہاں نا ولتندر نفسم ما قدمت لگت کہ کل کے لئے اس نے کیا پیش کیا ہے تو یہ کل سے تعبیر کر کے اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ اس کا وقوع زیادہ دور نہیں ہے بلکہ قریب ہے انسان قریب سمجھے اس کو اور وہ ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دے گا نیک کو نیکی کی جزا دے گا اور بد کو بدی کی سزا دے گا مفسرین نے اس کے بارے میں یہ بھی کہا کہ یہ آیت محاسبہ نفس کے لئے بنیادی حیثیت رکھتی ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ مفسرین نے یہ بھی کہا کہ یہ آیت محاسبہ نفس پر بنیادی حیثیت رکھتی ہے مومنوں کو اللہ تعالی نے اس میں نصیحت کی ہے کہ وہ ظاہر و پوشیدہ ہر حال میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہیں فرائض و واجبات کی ادائیگی کا احتمام کرے اور محرمات و ممنوعات سے بچتے رہے ہر وقت اپنی آخرت کی صدھار کی کوشش میں لگے رہے اور ہر دم یہ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے انہیں ریکارڈ کر رہا ہے اور انہیں لکھ رہا ہے اور کوئی چیز اللہ کے علم سے مخفی نہیں لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں اور اسے صدھارنے کی کوشش کریں اپنے اعمال ہی اس لیے کہ جو دنیا میں بوئیں گے آخرت میں وہی کاٹیں گے لہذا ہم دنیا میں جو کام کر رہے ہیں وہ آخرت کی تیاری کر رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جم کے اس میں لگے رہے ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی میں ہم لوگ بات کر رہے تھے دوسری ہجرت حبشا کی اور ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ صحابہ اکرام نے جب دوسری مرتبہ ہجرت حبشا کی تو مکہ والوں نے مکہ کے مشرقین نے دو لوگوں کو عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو حبشا کے بادشاہ کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کو واپس لائے وہ دونوں وہاں گئے ان کے پاس آرگیومنٹ ہوا نجاشی بادشاہ کے سامنے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی نے اسلام کا نقطہ نظر پیش کیا اس کے بعد نجاشی نے کہا کہ نہیں ہم ان دونوں کو نہیں دیں گے اور حضرت عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو وہاں سے بھگا دیا اور کہا کہ تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ لیکن جب وہ لوگ وہاں سے نکلے تو ہم نے سنا تھا کہ عمر بن عاص نے عبداللہ بن ربیعہ سے کہا تھا کہ کل میں ان لوگوں کے تعلق سے ایسی بات لے کر آؤں گا کہ ان کی جڑوں کو اکھار دوں گا عبداللہ بن ربیعہ نے کہا تھا نہیں عمر بن عاص ایسا نہیں کرنا یہ لوگ گرچے ان لوگوں نے بغاوت کی ہے لیکن یہ ہے ہی ہمارے بھائی یہ ہے تو ہمارے بھائی ہی ہماری رشتدار ہی لہذا ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا لیکن عمر بن عاص نے کہا نہیں میں اگلے دن ایک ایسی بات لے کر آؤں گا جو ان کی جڑوں کو اکھار دے گا جب یہ دونوں اگلے دن نجاشی بادشاہ کے پاس گئے تو عمر بن عاص نے نجاشی سے کہا اے بادشاہ یہ لوگ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر سے بلا بھیجا اور وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں اس دفعہ مسلمانوں کو تھوڑی سی گبرات ہوئی لیکن انہوں نے تیہ کر لیا تھا کہ جائیں گے تو سچ ہی بولیں گے چاہے جو بھی ہو اور یاد رکھی ایک مسلمان ہمیشہ سچ بولتا ہے چاہے نتیجہ جو کچھ بھی ہو لہذا صحابہ اکرام نے یہی ارادہ کیا تھا کہ ہم جا کر کہ سچ ہی بولیں گے چنانچہ جب مسلمان نجاشی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو اس نے مسلمانوں سے سوال کیا حضرت عیسیٰ کے تعلق سے جس پر حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے اس کی روح ہے اور اس کا کلیمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا تھا اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تینکہ اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تینکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے یعنی جتنا آپ نے کہا بلکل اتنا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے یہ بھی ہم مانتے ہیں اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا جاؤ تم لوگ میرے امن و امان میں ہو اب تمہیں کوئی نہ گالی دے گا نہ تم سے تعوان لیا جائے گا مجھے گوارہ نہیں کہ تم میں سے کسی آدمی کو ستاؤ اور اس کے بدلے میں مجھے سونے کا پہاڑ بھی مل جائے تب بھی میں تم کو نہیں ستاؤں گا یعنی اس طرح سے نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ حبش میں آسانی کے ساتھ بغیر کسی پریشانی کے بغیر کسی تکلیف کے وہ رہ سکتے ہیں اس کے بعد جو باتیں ہوئی اور جو چیزیں ہوئی انشاءاللہ وہ ہم لوگ آگے کے درس میں دیکھیں گے انہوں کو یاد رکھیں گے یاد رکھیے یہ ساری چیزیں ہمارے صحابہ کی قربانیاں ہیں جو انہوں نے اس دین کے خاطر جو آج ہم تک پہنچا ہے اس دین کے خاطر پیش کیے ان قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے ہم خود بھی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ جب کبھی اسلام ہم سے اپنے مال کی اپنے وقت کی قربانی مانگے گا ہم ضرور بھی ضرور اس کے لیے ان قربانیوں کو پیش کریں گے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی انشاءاللہ ضرور بھی ضرور میں اور آپ مل کر اس پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دیں چونکہ وقت ہو چکا ہے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں